اسلام علیکم ویڈیو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کھورا کری جو کہ بہت تیسٹی بنتی ہے سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل ہیٹ اپ کریں گے تو اب ہم اس میں میں نے اس میں لیا تھا آپ اس کی جگہ دو اونین بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ سا جبکہ براؤن ہو جائے تو ہم اس میں گارلک پیسٹ بھی ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے جب یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے تو ہم اس میں جماچو بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں گرین چیلی بھی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں مسالہ جات بھی ایڈ کرتے جائیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ریڈ چیلی جو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ اور حلدی ہم نے اس میں تھوڑی سی زیادہ ایڈ کی ہے آپ کو پتہ ہے لسی کا کلر وائٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ہمیں حلدی کا ٹیسٹ زیادہ لانا ہوتا ہے سوکہ دھنیا ہم نے اس میں ایڈ کیا پیسا ہوا تو دوسری طرف ہم بنا لیتے ہیں لسی کا مٹیریل جس میں ہم نے لی تھی لسی اور اس میں ہم نے بیسن ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس اپ کر لیا تھا تو جب یہ مسالہ اچھی طرح آرادی ہو جائے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں بیسن والا مٹیریل ڈالتے جائیں گے جو کہ ہم نے لسی میں ڈال کے تیار کیا تھا اس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی بنائی کرتے جائیں گے اچھے طریقے سے ریسپی کو کمپلیٹلی دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی آپ کی چیز سکپ نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز سکپ ہو جائے تو ریسپی کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس لئے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھا کریں اور آپ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کو بھی ضرور شیئر کیا کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مٹیریل بہت سارا ٹھک ہو چکا ہے جب یہ اس طرح اچھے طریقے سے اس کی بنائی بھی ہو جائے اور یہ ٹھک بھی ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تاکہ ہم اس کو مزید پکا سکے یہ جو کری کی ریسپی ہوتی ہے اس کو بہت ہمیں پکانا پڑتا ہے اور بڑی کیئر فولی کے ساتھ اس کو یہ نہیں ہم اسی طرح چھوڑ کے جائیں اس کو بہت زیادہ بھوننا پڑتا ہے پکانا پڑتا ہے آپ کو پتہ پانی ڈالنے کے بعد اس کے بھائل بھی آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کا آئل الادہ ہو چکا تھا تو پھر ہم نے ساتھ اس میں پانی ایڈ کی ہے پانی آپ اپنے جس حساب سے آپ نے گریوی رکھنی ہو پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے جب پانی ایڈ کیا اس کو بائل آ رہا تھا تو ہم نے اس میں سکھی سکھی میتھی بھی ایڈ کر دی ہے یہ اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہماری کھڑی تقریباً ریڈی ہونے پہ ہے تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس کا آئل الادہ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے تو دوسری طرف ہم تیار کر لیتے ہیں پورا مٹیریل جس میں ہم نے ایک پٹاٹو بڑے سائز کا لیا تھا ان کو چھوٹے چھوٹے ہم نے پیسیز میں کٹنگ کرنی ہے اس کی تو پھر گرین چیلی ایڈ کی ہم نے گورا مٹیریل میں کوئی بھی ویجٹیبل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے فریش دھنیا لیا اس میں دھنیا کی ہشبو کا ذائقہ ہی گھری میں بہت تیز ہی آتا ہے ریڈ چیلی ہم نے اس میں ایڈ کی حل دی ہم ایڈ کریں گے کوئی بھی آپ مسالہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ گیا اس میں سالٹ یہ ہم اس میں ثابت دھنیا ڈال رہے ہیں ہم نے کڑی میں پیسا ہوا یوز کیا تھا ایدھر ہم ثابت دھنیا لے رہے ہیں سوکھی میتھی بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سارا مٹیریل ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن جو کہ ہم نے ون کپ لیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ مکسچر تیار ہو چکا ہے اب ٹائم ہو چکا ہے فرائی کرنے کا تو اب ہم اس میں پکورے فرائی کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے بہت مزے دار کری تھی آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا تو ہمیں اپنی رائے بھی ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو کیسی لگی ہماری ریسپی ہم پکورے اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس میں پکورے ایڈ کرنے کے بعد ہماری کری ریڈی ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس کو رائیس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو روٹی کے ساتھ اب ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کرتے ہیں اس میں فریش دھنیا استعمال کرتے ہیں اور ہماری ریسپی ریڈی ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اب پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ